جانوروں کے مطالق جو چینل ہے اس پر اس کے مطالق میں نے یہ چینل بنایا ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ میرے آپ کو ایک اپنا چھوٹا سا اور شوق دکھاتا ہوں یہ جو بھائی گارڈننگ کا شوق رکھتے ہیں یہ ان کے لئے ویڈیو ہے یہ دیکھیں آپ اپنی چھت پر چھوٹی سی جگہ بھی ہو تو آپ وہاں بے ایزی لی پلانٹس اگا سکتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس جو پلانٹس ہیں اس میں کون کون سی پودے لگے ہوئے ہیں کون کون سی پلانٹس ہیں یہ دیکھیں یہ میرا چلی پلانٹ ہے اور یہ گھر کی جو ہری میرچ ہوتی ہے اسی سے لگائے گئے جو اس کے اندر سے بیج نکلتے ہیں اسی سے ہی میں نے پلانٹ لگائے ہیں تو ان کے اندر میں نے یہ جو چائے کی پتی ہوتی ہے یوز کی وہ بھی اور ایگ کے جو شیل ہوتے ہیں یعنی کہ جو انڈے کا چھلکا ہوتا ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے یہ ان کے لئے بڑے اچھی کیلشیم وغیرہ کا سورس ہوتا ہے تو ویسے تو اس میں خات ڈالی جاتی ہے لیکن آپ یہ گھر کی چیزوں سے بھی اور یہ بکروں کی جو مہنگنے وغیرہ ہوتے ہیں گھائے کا گھوپر ہوتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو ہے یہ چلی کا پلانٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ میرے ماشاءاللہ یہ میری گولڈ کے اودے بھی لگے ہیں جن کے اوپر فلاورنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ کافی سارا میں نے فروٹنگ کی ہوئی ہے ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ بھی دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ چلی پلانٹ ہے سارے تو یہ بھی ان کی گروڈ ہو رہی ہے دسمبر کا مہینہ بڑا اچھا جو ان سے ان کی گروڈ چاہ رہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں سارا چلی پلانٹ ہے یہ والا پلانٹ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ میں نرسری سے خرید کر لیا تھا اور اس میں فلاورنگ بھی ہو رہی ہے یہ پہلے پھول بنتا ہے اس کے بعد اس کے اندر سے مٹچے بننا شروع ہوں گی تو یہ والے میرے گھر کے ہیں باقی یہ جو میں نے بھی آپ کو دکھایا ہے یہ میں مارکٹ سے بھائے کر کے لائے ہوں یہ بھی میں نے مارکٹ سے خرید ہے اس کے اندر بھی کافی فلاورنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ ان پھولوں کے اندر سے بعد میں ہری مٹچے بنیں گی یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ چھوٹے چھوٹے سے پھول کھل رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو پلانٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گھر کے میں نے جو ٹیمارٹر ہوتے ہیں اس کو اس کے سلائس کر کے اس کے بیج اس میں ڈالے تھے تو یہ دیکھیں یہ اس کی پنیدی لگی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے سے پھول رہا یہ میں نرسری سے بیج کرید کر لیا تھا یہ ہے مٹر کا پودا اس کی گروت بہت سلوہ رہی ہے لیکن دیکھتے ہیں اس کا کیا ریزر نکلتا ہے یہ بھی دیکھیں ٹیمارٹر کے پودے ماشاء اللہ بہت اچھے چل رہے ہیں ان کی گروت بہت اچھی ہے اور یہ ایلو ویرا لگا ہوا ہے وہ بھی ایلو ویرا ہے ماشاء اللہ یہ میں آپ کو شوق دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ لیمن لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ بھی میں مارکٹ سے اسی طرح خرید کر لیا تھا لیکن جب میں خرید کر لیا تھا اس میں لیمون نہیں لگے ہوئے تھے لیکن اب یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس پر لیمن لگے ہیں سردیاں اس موسم میں بھی ایسے فروٹنگ نہیں ہوتی لیکن اب اس پر جو لگے ہوئے تھے سردیاں آنے سے پہلے تو ماشاء اللہ اس کی اچھی فلاورنگ کے بعد اس میں یہ ٹیمارٹر سوری لیمن بنے ہیں اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے میں آپ کو اور دکھاتا ہوں دو لیمن اس میں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ان کو زوم کرنا بڑا فوکس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ بھی میرے میری گول لگا ہوا سارے ماشاء اللہ یہ پنیری لگی گیا میرے پاس سپیس نہیں تھی تو یہ ان کے جو میرے پاس بچے تھے یہ میں نے ایک تاشلے میں ویسٹ جو ان سے تاشلہ وغیرہ گھر کے جو برتن وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں وہ لگا ہے اس میں لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ ہے جی ہرا دنیا جس کو کورینڈر بولتے ہیں اور یہ بھی میں نے جو سکھا دنیا ہوتا ہے گھر میں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بیج میں نے ڈالے تھے یہ تاشلہ میرے پاس فل سائز کا پڑا ہوا تھا اس میں میں مٹی ڈالی نرسری کی مٹی یوز کی ہے اس میں اور اسی میں میں نے یہ بیج ڈال کے اس کے ماشاء اللہ میں نے تین بار اس کی کٹنگ کر لی اس کے بعد تیسی کٹنگ کرتا ہوں پھر یہ ماشاء اللہ اس کے اندر دنیا لگ جاتا ہے ماشاء اللہ بہت زبردست اور یہ دیکھیں دیکھاتوں میں آپ کو یہ لسن لگا ہوئے ہیں اس کے لسن کی جو آپ یہ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ میں کاٹ کر ہنڈی پہ ڈال لیتے ہیں نیچے ابھی اس کے مٹی کے اندر لسن بن رہا ہے میں نے دیکھا بھی تھا یہ بھی لسن لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی لسن لگا ہوئے ہیں گھر کے جو لسن ہوتا ہے اسی کو میں نے اسی کے ایک ایک جو پیس ہوتا ہے وہ لے کر اس میں لگا دیا تھا ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ منی پلانٹ ہے یہ بھی بڑی اچھی گروہ کر رہی ہے ماشاء اللہ تو بکروں کے جانوروں کے ساتھ ساتھ میں نے یہ تھوڑا سا چھوٹا سا شوک کیا اور میں نے سوچا چلو آپ بھائیوں کو بھی دکھاؤں یہ دیکھیں جی اس کی بھی بڑی اچھی خوشبو آتی ہے اس کو بولتے ہیں اس کا وہ گلدو پیری بولتے ہیں اور اس کے اوپر فلاورنگ بھی ہو رہی ہے ماشاء اللہ اس کے پودوں پر جم ہے یہ پتوں پر سوری جم ہے پانی ڈالتا ہوں تو اتنی زبردست خوشبو آتی ہے ویسے بھی ان کے پاس سے بڑی اچھی سمیل آتی ہے یہ بھی دیکھیں یہ دو لگے ہوئے ہیں میرے پاس ایک یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے اس کو بھی فلاورنگ بزارہ ہو رہی ہے لیکن یہ بڑا زیادہ بڑا ہے اس پر اچھے پھول لگے ہوئے ماشاء اللہ اور اس کی خوشبو بھی بڑی زبردست ہے ایک اور میں آپ کو اپنا ٹیمارٹر کا پودہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے ایک اور میرا ٹیمارٹر کا پودہ اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے پلاسٹک کی جو پینٹ کی بارٹی ہوتی ہے اس کے اندر لگایا ہوا ہے اور اس کو میں نے جالی سے کور کیا ہے بڑا اچھے طریقے سے اس کے کور کرنے کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے اوپن اس کو رکھا ہوا تھا تو یہاں پر پرندے وغیرہ اور گلہریاں وغیرہ آتی ہیں تو وہ اس کے اندر مو مارتی ہیں اور اس کے سارے پتے اور جونسز کی جڑے خراب کر کے چلی جاتی ہیں تو اس کو پھر میں نے اس طرح سے سیف کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر ماشاء اللہ ٹیمارٹر لگنے والے ہیں اگر میں دکھاتا ہوں اس کے اندر نظر آئے فوکس کر کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھیں یہ لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ میں اور تھوڑا سا کلوز کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ٹیمارٹر ابھی یہ فلاورنگ ہوگی اس میں فلاور بننے والے ہیں تو اس کے بعد اس میں ٹیمارٹر بھی انشاء اللہ لگیں گے یہ گھر کے ٹیمارٹروں میں نے جو تھے اس کو پیس کر کے اور مٹی میں ڈال دیا تو ماشاء اللہ بڑی اچھی اور سپیڈلی گروت کر رہے ہیں تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ ایک اپنی چھوٹی سی ہو بھی شیئر کرتا جاؤں باقی یہ دیکھیں یہ میری گولڈ کے میں نے جو یہ پلاسٹک کی ویسٹ بوتلے ہوتی ہیں ایکسٹر اس کو کار کر اس کے اندر مٹی ڈال کر نیچے سے ان کو میں نے یہ پنیری لگائی تھی میری گولڈ کی تو ماشاء اللہ بہت اچھی گروت ہے ان کے اندر سب میں یہ میرا چھوٹا سا شوک ہے تو جو بھائی فلاورنگ کا شوک رکھتے ہیں سوری گارڈنگ کا شوک رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ انیمالز بھی رکھے ہوئے انہوں نے تو وہ نیچے کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرا چھوٹا سا شوک کیسا لگا انشاء اللہ اس کی بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو اب مجھے اجازت دیں انشاء اللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ